پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ قومی اسمبلی توڑے جانے سے ایک سنگین سیاسی بوران پیدا ہو جانے کے باوجود نہ تو فوجنی سیاسی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی اور نہ ہی حکومت وقت اور اپوزیشن میں کسی فریق کے ساتھ کھڑی ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ نے بھی کئی دہائیوں بعد نظریہ ضرورت دفن کرتے ہوئے آئین اور قانون کی بالدستی پر مبنی فیصلہ جاری کرتے ہوئے نئی تاریخ رکم کر دی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے عوامی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث تھی کہ نظریہ ضرورت کی تاریخ ایک مرتبہ پھر دوہر آئی جائے گی کیا پسے منظر میں رہ کر پیش منظر ترطیب دینے والے فوجی اسٹیبلشمنٹ اس تاثر کو حقیقت کی شکل دے گی جو ان کے بارے میں موجودہ دور حکومت میں قائم کیا گیا ہے عوام میں اس طرح کے بہت سے خطشات اور وسوسے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے بکثرت پائے جا رہے تھے جو اب ختم ہو چکے ہیں اب عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ فوج نے اپنے نیوٹرل ہونے کا ثبوت دیا اور آخر وقت تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ عدلیہ پر کوئی دباؤ ہے اور نظریہ ضرورت دفن ہو جانے کی بڑی وجہ بھی شاید یہی ہے کیونکہ ماضی میں فوجی اسٹیبلشمنٹ ہی عدلیہ پر نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دینے کے لیے دباؤ ڈالتی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے حامی شدید مایوسی کا شکار ہیں اور انہوں نے حکومت کی غلطیاں گنوانا شروع کر دی ہیں ناکدین کا کہنا ہے کہ عمران خانہ وزارت عظمہ کے ذمہ دار ترین عوضے پر فائز ہونے کے باوجود اپنی ہار نہ مانی اور سرپائز دینے کے چکر میں آئین شکنی کر دی جس کا خمیازہ انہیں اور ان کی جماعت کو مستقبل میں بھی بھوکت نہ پڑے گا ان کا کہنا ہے کہ اپنی تاریخی فیصلے سے موزز جج سائبان نے جہاں ماضی کے متنازہ فیصلوں کے داغ دھوئے ہیں وہیں عدلیہ کے وقار کو بھی بحال کیا پاکستانی سوشل میڈیا پر اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انصاف پر مبنی ایسے فیصلے کی توقع کسٹس عمر عطابندیال نے سب کو سرپائز کر دیا قانونی ماہر ریمہ عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس فیصلے سے آئین کے تقضیص پر ہمارا ایمان مزید پختہ ہوا نظریہ ضرورت دفن کر دیا گیا ہے ڈاکٹر کے سابق ایڈیٹر ابباس ناصر نے اپنی ٹویٹ میں نظریہ ضرورت کو دفنائے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ نے اپنی ساگ بحال کر لی ہے اینکر پرسن منصور علی خان نے سپریم کورٹ کے پانچ ممبر بینچ کے متفقہ فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرا کپتان فائیو زیرو سے سیریز ہار گیا صحافی عادل شاہ زیب نے فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا آئین کی سنگین خلاف ورزی کو کالا دم قرار دینا تاریخ کے بڑے سرپائز کے طور پر یاد رکھا جائے گا انسانی حقوقی کارکن مینہ گبینہ نے لکھا میں خوشی کے آنسو نہیں روک پا رہی ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی